فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ فجر کے بعد سونا گناہ ہے، نجائز ہے، حرام ہے، عدب کے خلاف ہے فجر کے بعد سونے سے نہوست آتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گناہ ہے جو فجر کے بعد سوتا ہے تو اس کے گھر میں نہوست آتی ہے اور اس پہ کچھ ہو جاتا ہے ترہ ترہ کی باتیں فجر کے بعد سونے پر ہمارے یہاں بنی ہوئی ہے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا مسئلہ ہے اس سلسلے میں کلیر فرمائیں تو میں آج آپ لوگوں سے فجر کے بعد سونے کا کیا مسئلہ ہے اس سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے انشاءاللہ آج کی کلپ آپ غور سے سنیے گا دھیان سے دیکھئے گا تو یہ سارے ڈاؤٹ آپ کے کلیر ہو جائیں گے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں شرعی مسئلہ کہ فجر کے بعد سونا نجائز حرام گناہ کیا ہے آخر مقروب اغیرہ کچھ تو ہوگا کیا ہے یا بالکل جائز ہے تو اس بات کو اچھے طریقے سمجھ لیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی ڈائریکٹ سوتا ہے سورج نکلنے سے پہلے کبھی بھی فجر کی نماز پڑھ کے اگر وہ سو جائے تو شرعی مسئلہ یہ ہے شرعی اعتبار سے بالکل جائز ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سونا یہ نہ مقروح ہے نہ یہ حرام ہے نہ یہ گناہ ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہاں اب یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد سونا یہ بہتر ہے حکیموں کے اعتبار سے بھی اور صحابہ اکرام کا معمول بھی یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر فورا نہیں سوتے تھے سورج نکلنے کے بعد سوتے تھے تو شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ بالکل جائز ہے اگر کوئی سونا چاہے فجر کے بعد سوتا ہے تو اس کو ملامت نہیں کرنا چاہیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہ کر رہا ہے اس سے نوست وغیر آتی ہے ایسا نہیں ہے شرعیت میں شریعت میں بالکل اجازت ہے آپ سونا چاہتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر سو سکتے ہیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ہاں البتہ حکیم یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک نہیں سونا چاہیے کیونکہ سورج نکلنے سے پہلے اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کے پیٹ خراب ہونے کا اندیشہ ہے اس کی صحت بھی خطرے میں پڑھ سکتی ہے اس کو حکیموں نے پسند نہیں فرمایا ہے اسی طرح سے صحابہ اکرام نے بھی فجر کے فوراں بعد سونے کو پسند نہیں فرمایا سورج نکلنے کے بعد آپ سورج نکلنے کے بعد آپ سونا چاہیں تو اس میں سب کا اتفاق ہے حضرت عمر روی اللہ تعالیٰ بھی فجر کے فوراں بعد سونے کو پسند نہیں فرماتے تھے حضرت علی روی اللہ تعالیٰ بھی فجر کے فوراں بعد سونے کو نہیں پسند فرماتے تھے فرماتے تھے کہ اس سے طبیعت میں سستی آ جاتی ہے اور طبیعت کے اندر چستی ختم ہو جاتی ہے حضرت عمر روی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ اکرام بھی اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک وہیں مسلحے پر بیٹھے رہتے تھے تشریف فرماتے تشریف فرمائے رکھتے تھے اور صحابہ اکرام سے باتچیت یا کوئی مشورہ یا کوئی خواب وغیرہ معلوم فرماتے تھے پھر اشراع کی نماز پڑھ کے آپ علیہ السلام جو اپنے دیگر کاملس مشغول ہوتے تھے تو بہرحال شرعی اعتبار سے فجر کے بعد سونا کوئی گناہ نہیں ہے نہ اس سے کوئی نموسات آتی ہے نہ یہ کوئی مکروح ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ سونا چاہیں سو سکتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ہاں البتہ صحت کے اعتبار سے اور طبیعت میں چستی فرتی لانے کے اعتبار سے اور صحابہ اکرام کا پسندی عمل یہ تھا کہ وہ سورج نکلنے تک سوتے نہیں تھے سورج نکلنے کے بعد سونے کو پھر منع بھی نہیں کرتے تھے تو بہتر یہ ہے ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک قرآن کی تلاوت میں یا تھوڑا سا اپنے ورزش کرنے میں دوڑنے میں یا کسی اور کام میں دینی کتاب پڑھنے میں مشغول رہے پھر سورج نکلنے کے بعد سو جائیں لیکن آپ کو نہیں زیادہ آ رہی ہے تو آپ فجر کی نماز پڑھنے کے فوراں بعد بھی سو سکتے ہیں گناہ پھر بھی نہیں ہے بار بار کہہ رہا ہوں کہ گناہ نہیں ہے فجر کی نماز پڑھ کے آپ سو جائیں بلکل گناہ نہیں ہے اور کوئی اگر سوتا ہے تو اس کو منا بھی نہیں کرنا چاہیے ہاں البتہ بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے تک نہ سو جائیں امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا کوئی کنفیوزن ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ میں جب آپ دوں گا دعاوں کی درخواست ہے اس کو شیئر بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ